ہلو ورلڈ نمستے انڈیا دوستو آج کا ٹاپک ہے بائیو فلوک میں امونیا امونیا کیا ہوتا ہے اس کا کیا دش پربھاو پرتا ہے مچھلیوں پر امونیا کو ماپتے کیسے ہیں میزر کیسے کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول کیسے کریں گے اگر امونیا بڑھ گیا ہے تو تو آج ہم ان سارے وشائے پر چرچہ کریں گے اور ساتھ ہی ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے بتائیں گے بھی کہ امونیا کیسے میزر کریں گے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ امونیا کیا ہے امونیا ایک زہریلی گیس ہے اور بائیو فلوک ٹینک میں یہ مکھتہ یہ مینلی مچھلیوں کے ذریعے ہی ایکسکریٹ کیا جاتا ہے مچھلیوں کے فیڈ سے امونیا کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے جب آپ مچھلیوں کو کھانا کھلاتے ہیں فیڈ دیتے ہیں تو اس سے امونیا ایز ای ویس پروڈکٹ بنتا ہے مچھلیا امونیا کو اپنے گل کے دوارہ گل کے ذریعے باہر نکالتی ہیں اور کچھ ماترہ امونیا کا مچھلیوں کے موتر سے بھی نکلتا ہے تو اس طرح سے جب آپ مچھلیوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو نیرنتر امونیا مچھلیوں کے دوارہ باہر نکلتا رہتا ہے اور مچھلیوں کے چارے میں پروٹین کی ماترہ جتنی ادھک ہوگی اتنا ادھک امونیا نکلے گا اسی لیے بائیو فلوک انوارمنٹ میں مچھلیوں کو لو پروٹین فیڈ دیا جاتا ہے جنرلی پچیس پرسنٹ پروٹین فیڈ اینف ہوتا ہے آپ بائیو فلوک انوارمنٹ میں مچھلیوں کو پچیس پرسنٹ پروٹین سے زیادہ والا فیڈ نہ دیں کیونکہ مچھلیوں کے پروٹین کی ریکوارمنٹ بائیو فلوک سے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جو بائیو فلوک بنتا ہے اس میں بھی پروٹین ہوتا ہے اور لو پروٹین فیڈ کا کوسٹ بھی کم ہوتا ہے تو بائیو فلوک جیسے سگھن اور انٹینسیف فش کلچر میں ڈیزولو اکسیجن کے بعد مطلب ڈیزولو اکسیجن ایک بہت ہی بڑا پیرامیٹر ہوتا ہے جس کی جانکاری آپ کو ہونا چاہیے جس پر آپ کو نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کے بائیو فلوک کے پانی میں ٹینک میں آپ کا کتنا ڈیزولو اکسیجن ہے یہ بہت ہی سب سے مکھ پیرامیٹر ہوتا ہے جس پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے ریگولر اور ڈیزولو اکسیجن کے بعد جو سب سے زیادہ سیکنڈ ایمپورٹنٹ پیرامیٹر ہے جس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے جس کو آپ کو ریگولر ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے وہ ہے امونیا پانی میں امونیا دو پرکار میں ہوتا ہے ٹو فارمز میں ہوتا ہے اور دونوں ایک پارٹیکلر بیلنس میں ہوتا ہے اگر یہ بیلنس بگڑ جائے تو مچھلیوں کے لیے گھاتک ہو جاتا ہے امونیا کا ایک پرکار جو پانی میں ہوتا ہے جس کو آئینائزڈ امونیا بولتے ہیں اور اس کا کیمیکل فارمولا ہے NH4 پلس یعنی پوزیٹیبلی چارجڈ امونیا آئین اور یہ جو آئینائزڈ امونیا ہے یہ مچھلیوں کے لیے نقصاندہ نہیں ہوتا جیو کے لیے نقصاندہ نہیں ہوتا ہانیکارک نہیں ہوتا ہے جو دوسرا فارم ہوتا ہے امونیا کا جس کو فری امونیا بھی بولتے ہیں اور جس کا فارمولا ہے NH3 یہ NH3 یہ کافی ہانیکارک ہوتا ہے مچھلیوں کے لیے یہ جب تک ایک پارٹیکلر ریشیو میں ہوتا ہے پانی کے اندر ایکویلیبریم میں ہوتا ہے تو یہ نقصاندہ نہیں ہوتا لیکن جب NH3 کی ماترہ مطلب آئینائزڈ امونیا یا فری امونیا کی ماترہ اگر بڑھ جائے تو پھر مچھلیوں کے لیے بہت نقصاندہ اور ہانیکارک ہو سکتا ہے اگر NH3 یا آئینائزڈ امونیا 0.05 پی پی ایم یا ایم جی پر لیٹر اس سے ادھک ہو گیا تو جنڈلی مچھلیاں اسٹریس میں آ جاتی ہیں اور ان کے گل ڈائمیج ہونے لگتے ہیں اور اگر یہی آئینائزڈ امونیا یا NH3 اگر 2 پی پی ایم یا 2 ایم جی پر لیٹر تک پہنچ جائے تو مچھلیاں مرنے لگیں گی مطلب آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پانی کے اندر امونیا آئینائزڈ امونیا یعنی NH3 یہ 0.05 پی پی ایم یا 0.05 ایم جی پر لیٹر اس کے اندر ہونا چاہیے یا نا کے برابر ہونا چاہیے جو سب سے بیٹر جو سب سے بیٹر کنڈیشن ہے کہ ہونا ہی نہیں چاہیے امونیا زیرو ہونا چاہیے لیکن اب اگر آپ سگھن ماطرہ میں مچھلیوں کا پالن کریں گے ایک ٹینک میں تو امونیا تو ہوگا ہی تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ امونیا 0.05 ایم جی پر لیٹر یا پی پی ایم کے اندر ہی ہونا چاہیے تو یہ فیگر آپ یاد کر لیجئے کہ کونسا امونیا آئینائزڈ امونیا یعنی NH3 یہ کتنا ہونا چاہیے 0.05 پی پی ایم یا ایم جی پر لیٹر اس کے اندر ہونا چاہیے 0.05 پی پی ایم یا ایم جی پر لیٹر سے مچھلیوں کو اسٹریس اور گل ڈیمج شروع ہونے لگتا ہے اور اگر آپ کے پانی کے اندر 0.05 ایم جی پر لیٹر لگاتار امونیا NH3 بنا رہتا ہے تو فائنلی مچھلیاں بیمار ہو کر لمبے سمائے کے بعد مر جائیں گی امیڈیٹلی نہیں مرے گی لیکن اگر 2 پی پی ایم ہے تو امیڈیٹلی مر سکتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ امونیا لیول کی ٹاکسیسٹی یا اس کا زہریلا پن وہ مچھلیوں کے اسپیسیز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ مچھلیوں کی پرانی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی مچھلیاں پال رہے ہیں جیسے تلاپیا کا امونیا ٹولڈرنس جنرلی آئی ایم سی سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی مچھلی کتنا امونیا لیول ٹولڈرٹ یا برداشت کر سکتی ہیں تو جیسا کہ ابھی تک آپ نے یہ سمجھا کہ پانی میں امونیا ٹو فارمز میں ہوتے ہیں ٹو ٹائپز میں ہوتے ہیں ایک آئینائزڈ امونیا این ایچ فور پلس جو کہ ہانی کارک نہیں ہوتا اور ایک آئینائزڈ امونیا این ایچ تھری جو کہ ہانی کارک ہوتا ہے تو آئینائزڈ امونیا یعنی این ایچ فور پلس اور آئینائزڈ امونیا یعنی کہ این ایچ تھری ان دونوں کو ملا کر ٹوٹل امونیا نائٹروجن کہتے ہیں یعنی اسی کو انگلیش میں ٹین بولا جاتا ہے ٹی اے این ٹین ٹین مطلب ٹوٹل امونیا نائٹروجن تو جو بھی ٹی ایچ تھنگ کٹ آتے ہیں جو کمرشل آئینائزڈ Vocês ملتا ہے وہ امونیا ٹی اے ایچ تھنگ آپ کو ٹین میزر کرتا ہے ٹوٹل امونیا نائٹروجن میزر کرتا ہے پھر ٹوٹل امونیا نائٹروجن میزر کرنے کے بعد یعنی ٹین ٹی اے این ٹین ٹوٹل امونیا نائٹروجن اس کو میزر کرنے کے بعد ہمیں نسچ سوٹ یعنی ٹوکسک امونیا میزر کرنا ہوتا ہے ٹوکسک امونیا یا انس 3 میزر کرنے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی عوض شکتہ ہوتی ہے تین ویلوز کی عوض شکتہ ہوتی ہے ایک تو ٹین کا ویلو ٹوٹل امونیا نائٹروجن کتنا ہے اس کے بعد پی ایچ اور ٹیمپریچر کیونکہ انس 3 یعنی نون آئین آئیز امونیا یہ تیمپریچر اور پی ایچ پر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے جیسے تیمپریچر اور پی ایچ بڑھے گا آپ کا نون آئینائزڈ آمونیا بھی بڑھے گا تو یہ بات بھی آپ اپنے دماغ میں ڈال لیجیے کہ تیمپریچر اور پی ایچ بڑھنے سے نون آئینائزڈ آمونیا بھی بڑھتا ہے جو کہ مچھلیوں کے لیے گھاتک ہوتا ہے تو صرف ٹین مپنے کے لیے صرف ٹین ٹوٹل آمونیا نائٹروجن میزر کرنے کے لیے صرف آمونیا کٹ چاہیے آمونیا ٹیسٹنگ کٹ چاہیے لیکن نون آئینائزڈ آمونیا یعنی نیس تھری میزر کرنے کے لیے جو ٹاکسک آمونیا ہے وہ میزر کرنے کے لیے آپ کو ٹین کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر اور پی ایچ بھی میزر کرنا پڑے گا یعنی آپ کے پاس پی ایچ کٹ یا پی ایچ میٹر بھی ہونا چاہیے اور ایک ٹیمپریچر میٹر بھی ہونا چاہیے تو ہامفل آمونیا کو میزر کرنے کے لیے انیس تھری کو میزر کرنے کے لیے کیا کیا چیز کی آواز شکتہ ہے آپ کے پاس آمونیا میزرمنٹ کٹ جو کہ آپ کو ٹین کا لیول بتائے گا اس کے بعد پی ایچ میٹر یا پی ایچ ٹیسٹ کٹ اور ٹیمپریچر میٹر یا تھرمومیٹر پانی کے لیے تو یہ ساری چیزیں آپ کو آمونیا میزر کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوں گی اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ آن آنائز آمونیا یا انیس تھری کو میزر کرنے کے لیے ٹاکسک آمونیا کو میزر کرنے کے لیے ایک اور چیز کی آواز شکتہ ہوگی وہ میں آپ کو سکرین پر دے دیتا ہوں وہ ایک چارٹ آتا ہے انیس تھری آمونیا چارٹ آتا ہے ٹیبل جیسی فارم میں ہوتا ہے اس میں ٹیمپریچر اور پی ایچ کے حساب سے کیا ویلو لینا ہے انیس تھری کو کلکولیٹ کرنے کے لیے وہ دیا ہوتا ہے اس چارٹ سے ٹین کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں انیس تھری کا ویلو ملتا ہے اور اگر اس چارٹ میں دیئے گئے فیکٹر کو ہم ٹین سے مائنس کریں گے گھٹائیں گے تو ہمیں انیس تھری کی ماترہ پتا چلے گی تو یہ ویدی ہے ٹین اور انیس تھری کو میزر کرنے کا یہ ہم پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے ابھی آپ کو تو آپ چنتہ مت کیجئے آپ زیادہ ٹینشن مت لیجئے کہ یہ بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہو گئی بلکل آسان ہے ہم آپ کو کافی آسانی سے اس چیز کو کر کے بتائیں گے ابھی تو چلیے ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں کہ امونیا کیسے ٹیسٹ کریں گے کیسے میزر کریں گے تو دوستو چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے ہمارے پاس امونیا ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ہے ہمارے پاس امونیا ٹیسٹ کٹ امونیا ٹیسٹ کٹ آپ ایزیلی کسی بھی کمرشل ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں اور مارکٹ میں بھی ایویلیبل ہوتا ہے تو امونیا ٹیسٹ کٹ کے اندر کچھ اس طرح کے کچھ اس طرح کے بوٹلز آتے ہیں جس میں کچھ کیمیکلز ہوتا ہے جس کو ریجنٹ کہا جاتا ہے تو جنرلی آپ جو بھی امونیا ٹیسٹ کٹ خریدیں گے اس میں جنرلی دو یا تین ریجنٹ آپ کو ملے گا اور اس کو پانی میں مکس کرنا ہوتا ہے اس کی ویدی ہم بتائیں گے تو یہ جو ہمارے پاس یہ والا امونیا ٹیسٹ کٹ ہے اس میں تین ریجنٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تین ریجنٹ ہے ٹوٹل اس سے ہم امونیا ٹیسٹ کریں گے اس سے ہمیں ٹین کا پتا چلے گا کہ کتنا ٹین ہے آپ جو بھی امونیا ٹیسٹ کٹ مارکٹ سے خریدیں گے اس میں آپ کو کچھ بوٹلز ملیں گی اس طرح سے اس بوٹل میں آپ کو کچھ کیمیکل ہوتا ہے جنرلی دو یا تین بوٹل ملے گا آپ کو اس کے اندر جو کیمیکل ہوتا ہے اس کو ریجنٹ کہا جاتا ہے اور پانی کا سیمپل لینے کے لیے آپ کو اس طرح کا ایک کنٹینر ملے گا اس میں دیکھئے مارکنگ کیا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئے ایک وائٹ مارکنگ کیا ہوا ہے تو اتنا ہی پانی لینا ہے آپ کو ایکزیکلی جتنا مارکنگ کیا ہوا ہے اس سے ادھک پانی نہیں لینا ہے اور پھر اس کے اندر ریجنٹ مطلب جو کیمیکلز ہیں اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں ان بوٹلز میں ان کیمیکلز کو ریجنٹ کو اس پانی میں مکس کیا جاتا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ اس کا کلر کیا آیا اور اس کے بعد ایک چارٹ اویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یہ چارٹ بھی ساتھ میں ہی آتا ہے امونیا ٹیسٹنگ کٹ کے ساتھ میں ہی آتا ہے تو آپ کو جو پانی کا کلر آیا وہ اس میں رکھ کر اس وائٹ پورشن میں رکھ کر اس کو اس چارٹ کے ساتھ میچ کیا جاتا ہے جس کلر سے بھی یہ میچ ہو جائے گا جیسے ہمارے کیس میں یہ پوائنٹ فائیو سے میچ ہو رہا ہے پوائنٹ فائیو سے میچ ہو رہا ہے تو ہمارا یہ ٹین ویلو ہو گیا ٹوٹل امونیا نائٹروجن ہمارا ٹوٹل امونیا نائٹروجن پوائنٹ فائیو ہو گیا ٹوٹل امونیا نائٹروجن پوائنٹ فائیو ہو گیا تو اس طرح سے ہم ٹین یا امونیا میزر کریں گے چلیے ایک پریکٹیکل کر لیتے ہیں یہ ہمارا ٹینک ہے جس میں ہمارا ایکسپریمنٹ چل رہا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے مچھلی بھی تائر رہی ہے آپ اگر اس میں فلوک کی ماترہ دیکھیں گے تو کافی بڑھیا ماترہ میں فلوک ہے ہم اس سے سیمپل لے لیتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ مارکنگ سے زیادہ ہو گیا آدھیک ہو گیا تو یہ مارکنگ کے برابر ہونا چاہیے ایکسپریمنٹ تو یہ پرفیکٹلی مارکنگ کے برابر ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنٹینر میں ہم نے یہ مارکنگ تک جو وائٹ مارکنگ کیا ہوا تھا اس مارکنگ تک ہم نے سیمپل وارٹر اپنے ٹینک سے لے لیا ہے جس میں ہمارا بائیو فلوک ہے اب اس میں ہمیں وہ ریجنٹ مکس کرنا ہوگا اب ریجنٹ کون سا ریجنٹ کس ماترہ میں مکس کرنا ہے وہ جنرلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ریجنٹ مارکٹ سے امونیا ٹیسٹنگ کٹ مارکٹ سے آپ نے پرچس کیا ہے کھریدا ہے اس میں کتنے طرح کا ریجنٹ آتا ہے جنرلی دو طرح کا یا تین طرح کا ریجنٹ آتا ہے جو ہمارے پاس ہے اس میں تین ریجنٹ بوٹل ہے جس میں ریجنٹ 1 اور ریجنٹ 2 آٹھ آٹھ بوند ڈالنا ہے تو وہ ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے ہمارا ریجنٹ 1 آپ دیکھ سکتے ہیں ریجنٹ 1 لکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ کو بوٹل میں لکھا ہوگا کہ ریجنٹ 1 اور ریجنٹ 2 تو یہ ہم اس سے پہلے تھوڑا اس کو شیک کر لیجئے اور اس کے بعد ہمارے اس سیمپل وارٹر میں آپ کو ایک دم ایسے کھڑا رکھنا ہے تاکہ بوند کا سائز سیم ہو آپ اگر ایسے رکھیں گے تو بوند چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے یہ بلکل ایسے کھڑا ہونا چاہیے اور اس میں سے آپ کو آٹھ بوند ڈالنا ہے ریجنٹ 1 تو یہ ہو گیا آٹھ بوند ریجنٹ 1 یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ریجنٹ 2 ہم ریجنٹ 2 بھی آٹھ بوند آٹھ بوند ڈال دیتے ہیں تو یہ ہم نے ریجنٹ 2 بھی آٹھ بوند ڈال دیا اور یہ دونوں ریجنٹ ڈالنے کے بعد اس کو شیک کرنا ہے آپ اچھے سے شیک کر لیجئے جنرلی جو بہت سارا امونیا ٹیسٹ کیٹ مارکٹ میں آرہا ہے اس میں دو ہی ریجنٹ ہوتے ہیں آپ ریجنٹ 1 ریجنٹ 2 ڈال کر اور اس کے بعد شیک کر لیجئے اور اس کے بعد اس میں ایک ٹائم دیا ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک آپ کو ویٹ کرنا ہے یہ جو ہمارا والا ٹیسٹ کیٹ ہے اس میں تین ریجنٹ ہے تو فرسٹ دو ریجنٹ کو ریجنٹ 1 اور ریجنٹ 2 کو ڈالنے کے بعد اچھے سے شیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد پچیس تیس سیکنڈ کا ویٹ کرنا ہوتا ہے پچیس تیس سیکنڈ کے ویٹ کرنے کے بعد اس میں پھر ہم ریجنٹ 3 ڈالیں گے تو یہ ہے ہمارا ریجنٹ 3 یہ بھی آٹھ بوند ڈال رہے ہیں ہم تو یہ آٹھ بوند ہمارا ریجنٹ 3 بھی ہو گیا اب ہم اس کو اچھے سے شیک کر لیں گے اس میں ہمیں آپ گھڑی میں ٹائم دیکھ لیجیے ہم نے ٹوال فورٹی ثری میں اس میں تھرڈ ریجنٹ مکس کیا تھا ٹوٹل ہمیں پندرہ منٹ ویٹ کرنا ہے تو ہم پندرہ منٹ کے بعد ہو گئے ہیں اب ہم پانی کے سیمپل پانی کے کلر کو میچ کریں گے چارٹ کے آگینسٹ تو یہ چارٹ ہے جو میں نے بتایا تھا یہ چارٹ آپ کو امونیا ٹیسٹ کٹ کے ساتھ آئے گا تو آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے کہ یہ چارٹ کہاں سے آئے گا جب آپ امونیا ٹیسٹ کٹ لیں گے مارکٹ سے تو اس کے ساتھ آپ کو یہ چارٹ بھی ملے گا اس چارٹ میں اس چارٹ میں کلر پرنٹ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹین کا ویلو پرنٹ کیا ہوا ہے ٹوٹل امونیا نائٹروجن کا ویلو یہ جو ویلو ہے یہ ٹوٹل امونیا نائٹروجن ہے یہ ہمارا جو سیمپل وارٹر تھا اس کا کلر ایسا ہو گیا ہے پندرہ منٹ کے بعد تو اس پہ اس وائٹ پورشن میں رکھ کر آپ کو میچ کرنا ہے اب اگر آپ دیکھئے گا تو یہ جو ہمارا وارٹر کا کلر ہے یہ ان سب میں میچ نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کو میچ ہو رہا ہے ہمارے 0.05 سے یہ یہ والے سے میچ ہو رہا ہے 0.05 سے میچ ہو رہا ہے آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو اچھے سے دیکھ لیجئے یہ پانی کا کلر 0.05 سے میچ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ٹینک میں بائیو فلوک ٹینک میں جو پانی ہے اس میں ٹین کی ماطرہ 0.05 پی پی ایم ہے یا 0.05 ایم جی پر لیٹر ہے پی پی ایم یا ایم جی پر لیٹر ایک ہی ہوتا ہے تو اگر کہیں پہ پی پی ایم لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ ایم جی پر لیٹر کی بات ہو رہی ہے یا ایم جی پر لیٹر لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو پی پی ایم بھی بول سکتے ہیں تو یہ والا 0.05 سے میچ ہو رہا ہے تو یہ ہماری ٹینک کی ماطرہ ہو گئی 0.05 ایم جی پر لیٹر یا 0.05 پی پی ایم پارٹ پر میلین پی پی ایم کا مطلب ہوتا ہے پارٹ پر میلین تو ہمیں یہ ٹینک پتہ چلے دیکھا آپ نے کتنا آسان تھا بس آپ کو سیمپل لینا ہے اس کنٹینر میں اور اس میں جو ریجنٹ آپ کو ملے گا وہ ریجنٹ مکس کر دینا ہے جنرلی آٹھ بوند ہوتا ہے سب ہی میں لیکن اگر اس سے زیادہ یا کم ڈالنا ہے تو وہ لکھا ہوگا جو بھی آپ ریجنٹ پرچیس کریں گے اس میں لکھا ہوگا کہ کتنا بون ڈالنا ہے تو آپ کو بس سیمپل لینا ہے اس میں ریجنٹ ڈال دینا ہے جتنا بند لکھا ہے اتنا بند اور جتنا سمیہ جنرلی 15 منٹس کا سمیہ ہوتا ہے وہ سمیہ ویٹ کرنے کے بعد اس میں جو کلر آئے گا اس کو چارٹ سے میچ کرنا ہے اور کلر جس کسی بھی جس کسی بھی کلر سے میچ ہو رہا ہے چارٹ میں اس کے سامنے نمبر دیا ہوتا ہے ٹین کا وہی آپ کا ٹین ہے ٹوٹل امونیا نیٹروجن ہے تو یہ ٹین ہمیں پتا چل گیا تو ہمارا ٹین تھا 0.05 پی پی ایم اب ٹین تو پتا چل گیا اب ہمیں پتا کرنا ہے کہ اس میں جو ہامفل امونیا ہے زہریلا امونیا ہے مطلب نس 3 ان آئینائزڈ امونیا یعنی نس 3 وہ کتنا ہے نس 3 پتا کرنے کے لئے ہمیں پانی کا ٹیمپریچر اور پی ایچ یہ دونوں پتا کرنا ہوگا تو چلیے ٹیمپریچر اور پی ایچ بھی دیکھی لیتے ہیں تو ہم پی ایچ پتا کر لیتے ہیں یہ ہے ہمارا پی ایچ میٹر اور آپ اگر پی ایچ دیکھئے گا تو ہمارا پی ایچ لگ بھگ 8.5 بتا رہا ہے 8.4 تو ہمارا پی ایچ ہے 8.4 اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارا ٹیمپریچر کیونکہ نس 3 پتا کرنے کے لئے پی ایچ اور ٹیمپریچر دونوں کی آوشت رکھتا ہوتی ہے تو ہمارا ٹیمپریچر ہے 27 ڈگری سیلسیس ہمارے پانی میں جو ہبھی ٹیمپریچر ہے فیلحال 27.2 ہے جس کو ہم 27 پکڑ لیتے ہیں بلکہ انفیکٹ 27 ہی آ گیا تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ٹین مطلب ٹوٹل ایمونیا نائٹروجن 0.05 تھا اور ہمارا پی ایچ ویلو 8.4 تھا اور ٹیمپریچر 27 ڈگری تھا اب ہم پی ایچ اور ٹیمپریچر کو ایمونیا فیکٹر چارٹ میں چیک کریں گے اور اس سے ایک فیکٹر ملے گا ایک ویلو ملے گا اس ویلو کو ہم ٹین سے ملٹیپلائی کریں گے جو نمبر آئے گا جو ریزلٹ آئے گا وہی آپ کا نس 3 یا ایمونیا یا جو زہریلہ ایمونیا ہے وہ ہوگا تو دوستو ہمارا ٹین ویلو تھا 0.05 اور جو ہمارا پی ایچ تھا وہ تھا 8.4 اور ہمارا ٹیمپریچر تھا 27 تو اگر اس کو ہم اب اگر ایمونیا فیکٹر ٹیبل میں اگر چیک کریں گے تو یہ ہوا آپ کا پی ایچ 8.4 اور ٹھیک اس کے سامنے آپ چیک کیجئے ٹیمپریچر 27 یہاں پر نہیں ہے تو آپ ہائیر تھوڑا لے لیجیے 28 لے لیجیے تو یہ دونوں کو جو کروس کر رہا ہے جو نمبر وہ نمبر آرہا ہے ہمارا 0.1495 اس کو ملٹیپلکیشن فیکٹر بولتے ہیں تو اس ٹیبل سے امونیا فیکٹر ٹیبل سے آپ یہ نمبر لے لیجیے یہ ملٹیپلکیشن فیکٹر لے لیجیے اور اس نمبر کو 10 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اب ہمارا فیکٹر ہے 0.1495 اور ہمارا 10 ہے 0.05 اس دونوں کو اگر آپ کلکولیٹر پر ملٹیپلائی کیجئے گا تو جو ویلو آرہا ہے وہ ہے 0.007475 جو کے نا کے برابر ہے مطلب ہم یہ مان کے چلیں کہ ہمارا امونیا لگ بگ ہے ہی نہیں ہمارا NH3 مطلب جو حامفل امونیا ہے وہ لگ بگ ہے ہی نہیں ہمیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ٹینک میں امونیا کا پتہ کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی تھا اگر آپ کو کچھ پرابلم ہو فیوچر میں تو ہمیں آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں آپ کو اچھے س سمجھ میں آ جائے گا اس کے بعد بھی اگر کچھ پر 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 میسج کر سکتے ہیں لیکن ویسطہ کے کارن اور اتنے سارے میسج ہمیں ریگولر آتے رہتے ہیں تو کرپیہ دھائری رکھئے اور آپ امیڈیئٹ میسج نہ آنے پر پریشان نہ ہوئے ہم ریپلائی کریں جب سمیہ ملے گا ریپلائی کریں تو اب تک آپ نے یہ سمجھ لیا کہ امونیا کیا ہے امونیا کیسے بڑھتا ہے اور امونیا کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے برے اثر کیا ہو سکتے ہیں مسئلی پر اب انت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امونیا اگر بڑھ گیا تو کیا کریں گے اگر امونیا بڑھ گیا تو جو سب سے پہلا کام کرنا آپ کو فیڈ کم کر دینا ہے بلکل کم کر دینا ہے فیڈ اور کم سے کم پچیس سے تیس پرسنٹ آپ پچیس سے پچاس پرسنٹ آپ پانی ایک چینج کر دیجئے اگر امونیا آپ کا ایک سے اوپر چلا گیا ہے تو پچیس سے پچاس پرسنٹ پانی چینج کر دیجئے امیریٹ لی فیڈ کم کر دیجئے ایک دو دن کے لیے اور پھر ریگولر پھر اس کو کانٹینووز ٹیس کیجئے امونیا جب تک کے لیول پر نہ آجائے کیونکہ یاد رکھئے کہ اگر امونیا دو تک چلا گیا تو آپ کی مچھلیا مرنے لگیں گی دھنی بات دوستو ہمارا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ تھوڑا لمبا ہو گیا مگر آپ کو ایک سٹیک اور اچھی جانکاری ملی ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اسی کے ساتھ آپ سے ودا لیتے ہیں پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پر دھنیوا جائے ہند